بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ پریس کانفرنس ایک بڑے ہی اہم قومی مسئلے پر ہم نے بلائی ہے آپ حضرات کی بہت مہربانی اور یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے یہ کوئی نمبر بنانے والی بات نہیں ہے یہ صرف اور صرف ملک میں آج ایک بہت بڑا مسئلہ شاید ہماری بہتر سارا تاریخ میں جو بڑے مسائل ملک کو آئے ہیں اس کے اندر اس کا ایک بڑی حد تک یہ ان کے اہم ترین مسئلوں میں سے ہے جو عوام کو افیکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے اور بڑی تیزی پھیلے گا جو یہ کرونا وائرس کا معاملہ ہے یہ بڑی تیزی سے گروہ کرتا ہے آپ حضرات دنیا کو دیکھ لیں کہ فرانس میں ایک کیس تھا اور ستن دن بعد چالیس ہزار کیس تھے سپین کے اندر ایک کیس تھا ستن دن بعد سوہ لاک کیس تھے تو یہاں پر ہمارے بورڈر میں جو ہوا وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں اس کا ذکر کروں گا لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک یونیفائیڈ رسپونس پاکستان کا اس چیز کے خلاف ہو حکومت جو ہے اس کی کم از کم ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہر روز مختلف بیانات آتے ہیں مینسٹروں کچھ کہتے ہیں پرامنسٹ صاحب کچھ کہتے ہیں صبائی مینسٹروں کچھ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سپوکسمنٹ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ایک جو کارڈینیٹڈ بات ہے وہ نظر نہیں آتی تو اس میں آج ہمارے خیال میں ہر لمح قیمتی ہے ہم نے کئی ہفتے ضائع کر دیے بدکسنتی سے اس کی کنٹینمنٹ پہلے سے شروع کرتے اس کا ایک یونیفائیڈ رسپونس ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے اس کی حقیقت کیا ہے کرونا وائرس کا نہ کوئی قواز ہے نہ اس کی کوئی وجہ پتہ ہے نہ اس کا کوئی علاج ہے یہ بنیادی باتیں ہیں حکومت کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ایک اویرنس کیمپین ہوتی جو پورے باکستان کے عوام کو بتایا جاتا کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تین باتیں ہیں جو پوری دنیا نے کی ہیں ہم آج تک اس سے بھی محروم ہیں ٹی وی پر وزراء آتے ہیں کچھ اور بیان کرتے ہیں کبھی کوئی کیا کہتا ہے پوری دنیا نے آج ایک کنٹینمنٹ کی سٹریٹیجی بنائی ہے ایک سوشل ڈسٹنسنگ کی سٹریٹیجی بنائی ہے اور پھر اس کو جو لوگ بیمار ہوئے ہیں ان کو مینیج کرنے کی سٹریٹیجی بنائی ہے یہ تین اس کے حصے ہیں کوئی یہ اتنی کمپلیکیٹڈ یا سویسکیٹڈ بات نہیں ہے ہماری حکومت یہ کرنے سے بھی کاثر رہی ہے تو آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک سٹریٹیجی سمپل سٹریٹیجی بنائی جائے جس کو امیجیٹلی پورے ملک میں امیلیمنٹ کیا جائے ہم نے ایک سو چھتیس صفحے کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اس کو امیلیمنٹ کریں گے تو کئی مہینے درطار ہیں یہاں بعد گھنٹوں کی ہیں یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومت کے پاس کوئی ریسپونس اس فریٹ کیلئے نہیں ہے ہم نے قومی اسیمبلی میں پچھلے جبعہ اس معاملے کو اٹھایا تھا اور بڑی ریلکٹنٹلی اس دن اس پر سپیکر صاحب نے اجازت دی کہ ہم اس پر بات کر سکیں ہم اس سے جب سے اسیمبلی کا اجلاع شروع ہوا منڈے سے ہم نے پالی ریٹنشن نوڈس ڈالے ہوئے تھے کیونکہ اور کوئی تحریک کو لینے کو تیار نہیں تھے لیکن وہ جو تحریکیں تھیں وہ ایجنڈے پر نہ آ سکیں تو مجبوراً آخری دن ہم نے سویڈر صاحب سے گزارش کی انہوں نے مربانی فرمائی ہم نے اس پر بات کی اور اس دن جو وزیر تھے وہاں پر جس نے جواب دیا اس ہماری باتوں کا انہوں نے کہا جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں ہم نے حکومت پوری طرح اس باملے کو سمجھتی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے سٹیڈیجی تیار کی ہوئی ہے اور ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں یہ پچھلے جمعے کو قومی سملی کے ریکارڈ پر یہ سب باتیں موجود ہیں کہ حکومت کے وزیر نے جو وزیر تعلیم تھے وزیر سیحت بدقسمتی سے ایوان میں نہیں آتے اور نہ ہی وہ کہیں آتے ہیں کسی اور موضوع پر بات کرنے ضرور آتے ہیں لیکن اس پر نہیں آتے آج انہوں نے بادہ فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے کیا بتائیں گے یہ ان کی مرضی ہے لیکن یہ حکومت کا رسپانس آج تک یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ہم نے اس کو حل کرنے کے سارے بندبست کیے ہوئے ہیں اب جو ہوا ہے وہ بھی بڑا بدقسم ہم اس پہ میں نے پھر کہا کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے لیکن یہ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے کرونا بارس بار سے آیا ہمارے ملک میں جو میجارٹی لوگ ہیں وہ ایران سے آئے ان کو ہم بارڈر پر مینج کرنے میں ناکام رہے سباہی حکومت نے کہا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا کام تھا اور جس طرح کیا گیا اتنی بڑی فیلے اور میں نہیں سمجھتا کہ بڑی پاکستان کی تحریف میں ہو سکتی ہے آپ نے ٹینٹ لگائے اس میں بیمار اور سید من لوگوں کو کٹھے رکھا لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے کچھ سندھ میں پہنچ گئے سندھ کی گورنمنٹ کا رسپونس پھر بھی دوسری سباہی حکومتوں سے بہتر تھا انہوں نے لوگوں کا پیچھا بھی کیا ان کو ٹیسٹ بھی کیا اور جتنے لوگ وہ ٹیسٹ کر سکے ان میں سے آدھے جو ہیں ان کے اندر کرونا وائرس پایا گیا تو یہ ہم عزیوم کر سکتے ہیں کہ جو اس کافلے میں لوگ تھے اس میں سے آدھے جو لوگ تھے وہ کرونا وائرس کا شکار تھے پنجاب کے اندر ہماری اطلاع یہ ہے کہ پانچ سو کے قریب اس کافلوں میں ایسے لوگ ہیں جو پنجاب میں آئے اور وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اب پھیل چکے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے کون ہے نہ ان کو پتا ہے کہ ہم بیمار ہیں کیونکہ یہ بیماری ایک ہفتے سے دو ہفتے تک بدل میں رہتی ہے اس کے بعد اس کے اثرات آتے ہیں اب آپ کے سامنے آج ایک شخص عمران عمران صاحب حلاق ہوئے ہیں جی ان کی ان کی اطلاع آئی ہے وہ بھی اسی کافلے کے اندر تھے ان کو شاید نماری پہلے لگ گئی اس کے اثرات آئے ان کی ایج کا مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ایک بڑی ناکامی جو حکومت کی رہی ہے تفتان کی بارڈر پر اس کو مینیز کرنے میں اس سے آج پورا پاکستان جو ہے وہ خطرے میں چلا گیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیس بھی دو دھائی ہفتے میں سمہ لاک کیسوں میں تددیل ہو جاتا ہے یہ ایکسپنینشلی گرو یہ بیماری کرتی ہے تو پنجاب کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی رہی ہے اور میں پھر سیاسی بات نہیں کروں گا لیکن آج اگر پنجاب کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک شہباز شریف کی ضرورت ہے جو اس معاملے کو مینیز کر سکے بلدار صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب ہوتے پنجاب کی جیم نصر تو آج آپ کو نظر آتا بینگی اسی قسم کی چیز تھی اس کو انہوں نے مینج کیا کنٹین کیا اور حل کر کے دکھایا تو آج ضرورت لیڈرشپ کی ہے آج ناکامی ملک کے اندر لیڈرشپ کی ہے صرف میں نے جیسے پہلے کہا آج حکومت نے سب سے پہلے ایک بڑی کلیر ایویرنس کیمپین چلانی ہے بیماری ہے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ بی بی سی کی دیکھ لیں ایک منٹ کی ویڈیو ہے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے ہماری حکومت نے جو احوار میں ایڈ دیئے ہیں وہ آپ پڑھیں اس کے بعد بھی آپ نہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا تو یہ حکومت جس کو آج میڈیا کی ضرورت تھی جس کو میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا تھا اس کا رسپانس کرونا وائرس کو یہ ہے کہ میر شکلی رمان کو گرفتار کر لیا یہ بدنصیبی ہے اس حکومت کی کہ نہ ان کو ٹائمنگ کا خیال ہے نہ ان کو پتا ہے کہ ملک میں کیسے کام کیا جاتا ہے اور مشکل سے مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں آج ضرورت ہے کہ بارڈرز بند کیے جائیں آج ضرورت ہے کہ آپ کے ائرپورٹ بند کیے جائیں گیزرنگز کو بند کیا جائیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پنڈی میں شادیاں شاید پچھلے جمعہ کو بہن لگ گیا یہاں پر چار پانچ دن کے بعد بہن لگا ہے ابھی تک اسلام آباد میں کوئی مستقل بات رہی ہے میں نے سنا شادیاں ہو بھی رہی ہیں اور سنا کہ بند بھی کر دی گئی ہیں تو اس طرح اس سے ساتھ ساتھ دس انفیکشن کیمپین آپ کو ایک چلانی پڑے گی جہاں بھی اس کی ضرورت ہے مسجدوں میں چلانی پڑے گی جہاں گیزرنگز ہوتی ہیں وہاں چلانی پڑے گی آپ کو ٹیسٹنگ اس کی جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں اس بیماری کے اس کے لیے آپ کو بندباس کرنا پڑے گا کتنی ٹیسٹ کیٹس آپ کے باس ہیں آپ نے کتنی اور امپورٹ کرنی ہے کیسے امپورٹ کریں گے اور ونٹی لیٹرز کا بندباس کرنا پڑے گا ملک کے اندر مجھے بتایا گیا کہ ایک ہزار ونٹی لیٹر ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ بیماری اگر زیادہ پھیل جائے تو یہ ملینز میں ہوگی لاکھوں میں بھی نہیں ہوگی تو بڑی اس میں مشکلات ہیں جو میری نالج ہے کہ اسی فیصد لوگ جو ہیں ان کو یہ بیماری جب لگتی ہے تو وہ ایک دھکام کے برابر ہوتی ہے لیکن بیس فیصد ایسے ہیں جس میں یہ سیریس نویت کی بیماری بن جاتی ہے تو ان کا علاج کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیا حکومت تیار ہے کیا اسپتال تیار ہے اس چیزوں کے لیے باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا پرائی بیسٹر صاحب کا ریسپانس جو ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے وہ بھی بڑا بدنسی بھی ہے اس ملکی کہ ایسا وزرعظم ملک میں ہے انہوں نے سب سے پہلے کہا جی میں ذمہ دار ہوں یہ ان کی بڑی بیربانی چیز ذمہ دار ہوں انہوں نے قبول کر لی آج جو دو باتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں اور یہ پھیل گئی تو ہم اس سے کوپ نہیں کر سکتے یہ ملک کے اگر ہمیں باتیں نہیں کہیں تو میں ماظرہ چاہتا ہوں اگر کہیں ہیں تو ذرا اپنے معاملات درست کر لیں کیونکہ اس سے معاملات چلے گا نہیں آپ کو ایک سٹرٹیجی بنانی ہے آپ کو پورے ملک اکٹھا کرنا ہے اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے یہ بیماری نہ اپوزیشن دیکھتی ہے نہ گورنمنٹ دیکھتی ہے نہ یہ صوبے دیکھتی ہے اس کو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے تو آپ نے ملک کو اکٹھا کر کر اس اس معاملے کا مقابلہ کرنا ہے جو ملک ڈیوائرڈ ہوگا وہ اس کو مقابلہ نہیں کر پائے گا یہ بے پناہ مشکلات اس کے اندر ہیں پھر میں نے آج سنا ہے کہ عزیز صاحب نے کہا کہ ہمارے کرزیں معاف کر دیے جائیں یہ لنکیج کہاں سے انہوں نے مماری سے دونڈا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کرزیں آپ نے کہاں سے لیے ہوئے ہیں یہ بھی شاید ان کو علم نہیں ہمارے بیشتر کرزیں اکسلی تھی کرزیں شاید ستر اسی فیصد جو ہیں وہ ہم نے ملک کے اندر سے لیے ہوئے ہیں تو ہم اپنے کرزیں تو معاف کرنے سے واز آئے تو باقی کرزیں کچھ ہم نے بارڈ فروٹ کیے ہوئے تو ایسی باتوں سے جب اجازم کہے کہ ملک میں ہم کرزیں ہمارے باقی کر دیے جائیں تو بڑی انسٹیبلیٹی اکنومک انسٹیبلیٹی آلریڈی ہے آپ مارکٹ کا حال دیکھ لیں آپ ملک کے اندر جو بیشت کا حال جو پہلے ہی خراب تھا مزید خراب ہو چکا ہے تو ایسی غیر زمدرانہ باتیں جب اجازم سے آتی ہیں تو اور اور پینک پھیلتا ہے آج پتہ نہیں بیشتر صاحب کیا بات کریں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ شاید کوئی حکومتی جو پلان ہے بتا سکے اس ملک کو لمبی کہانیوں کی یا بات نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر ایک فورس اور امیجیٹ پلان آپ کو دینا پڑے گا جو گھنٹوں میں امیلیمنٹ ہو اور بات وہی ہے کنٹینمنٹ ہے آپ نے سوشل ڈسنسنگ کرنی ہے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو منیج کرنا ہے یہ اس کی ضرورت ہے اور یہی ہمارا بھی آج ڈیمانڈ ہے کہ یہ اس معاملے پر حکومت فوری اندام اٹھائے آج بھی میں نے بھی ایٹیوی پر دیکھا کہ مختلف مختلف باتیں کر رہے ہیں پنجاب کے وزید کچھ اور کہہ رہے ہیں وفا کی کچھ اور کہہ رہے ہیں میڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہم نے آج قومی اور اسیمبلی کا اور سینٹ کے ریکوزیشن کے لیے درخواستیں دے دی ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فورم ہے جہاں پاکستان کی معاملات ڈسکس ہونے چاہیے اور شاید ہماری تاریخ کا سب سے اہم مسئلہ آج پیدا ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ بڑھ جائے پورے ملک لپیٹ میں لے لے اگر قومی اسیمبلی اس پہ ایک یونیفائیڈ سٹریٹیجی حکومت لائے قومی اسیمبلی ڈیبیٹ کر کے پروف کر دے تو وہی سٹریٹیجی ہوگی جس کو ہم سب اون کر سکیں گے ہم کوئی تنقید کے بہانے یعنی بیٹھے ہوئے ہم صرف ایک آپ کے سامنے کیونکہ اور فورم نہیں ہے تو ہم بیٹھے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ تمام باتیں رکھیں تاکہ کم از کم حکومت کو کچھ ڈیریکشن مل سکے کہ وہ اس اہم قومی مسئلے پر کوئی نیشنل سٹریٹیجی بنا کر اس کو امیڈیٹلی امیڈیٹلیمنٹ کر سکیں بہت شکریہ